اس ویڈیو میں ہم ٹائمر رلے کے کنیکشن کو سمجھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس ٹائمر رلے کے کنیکشن کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون سے ٹرمینل ہوتے ہیں اس میں نارملی اوپن ٹرمینل کون سے ہوتے ہیں اور نارملی کلوز ٹرمینل کون سے ہوتے ہیں اور یہ ٹائمر کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے ورک کرتا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو میں سمجھیں گے تو یہ میرے پاس ایک آٹھ پن کا انالاگ ٹائمر ہے اور یہ اس ٹائمر کی بیس ہے اس کے بعد ہم چار ایل ایڈی لائٹس بھی استعمال کریں گے جو کہ دو سو بیس ورڈ پر اپریٹ ہوں گی اور اس ٹائمر کو آن کروانے کے لیے ہم ایک آن آف سیلیکٹر سوچ بھی استعمال کریں گے اور اس کے بعد دو سو بیس ورڈ سپلائی کے لیے ہم ٹو پول کا ایک بریکر بھی استعمال کریں گے تو اب ہم ٹائمر کے کنیکشن کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس ٹائمر کے کنیکشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹو بول کے بریکر کے ساتھ نیوٹرل اور فیس سپلائی کو کنیکٹ کریں گے اس کے بعد بریکر کی آؤٹ سے ہم نیوٹرل وائر کو لیں گے اور ٹائمر کے دو نمبر ٹرمینل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے ٹائمر کا جو دو نمبر ٹرمینل ہے یہ اس کی کوائل کا ٹرمینل ہوتا ہے یعنی کہ ٹائمر کو آن کروانے کے لیے تو اس کے بعد یہاں سے ہی ہم نیوٹرل وائر کو لیں گے اور لیڈی لائٹس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہی ان سب کے ساتھ ہم نیوٹرل کو کنیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم نیوٹرل کو ان سب کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اب اس کے بعد بریکر کی آؤٹ سے ہم فیز وائر کو لیں گے اور سیلیکٹر سوچ کی ایک سائٹ پر کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد سیلیکٹر سوچ کی دوسری سائٹ سے ہم فیز وائر کو لیں گے اور ٹائمر کے ساتھ نمبر ٹرمینل کے ساتھ اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے ٹائمر کا ساتھ نمبر اور دو نمبر ٹرمینل یہ اس کی کوائل کے ٹرمینل ہوتے ہیں ٹائمر کو آن کروانے کے لیے اس کے بعد ہم یہاں سے ہی ایک فیز وائر لیں گے اور آٹھ نمبر ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اسی فیز وائر کو ہم ایک نمبر ٹرمینل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے ٹائمر کا آٹھ نمبر ٹرمینل اور ایک نمبر ٹرمینل یہ دونوں کامن ٹرمینل ہوتے ہیں ایک نمبر ٹرمینل چار نمبر کے ساتھ نارملی طور پر کلوز ہوتا ہے اور تین نمبر کے ساتھ نارملی طور پر اوپن ہوتا ہے اور آٹھ نمبر جو ٹرمینل ہے یہ پانچ نمبر ٹرمینل کے ساتھ نارملی طور پر کلوز ہوتا ہے اور چھے نمبر ٹرمینل کے ساتھ نارملی طور پر اوپن ہوتا ہے اب اس کے بعد تین نمبر ٹرمینل سے ہم فیز وائر کو لیں گے اور اس ریڈ لائٹ کے ساتھ اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے اس کے بعد چار نمبر ٹرمینل سے فیز وائر کو لیں گے اور اس گرین لائٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے اس طریقے سے اسی طرح پانچ نمبر ٹرمینل سے فیز وائر کو لیں گے اور دوسری گرین لائٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں گے اور اسی طرح چھے نمبر ٹرمینل سے ہم فیز وائر کو لیں گے اور ریڈ لائٹ کے ساتھ اس کو ہم کنیکٹ کر دیں گے تو اس طریقے سے ٹائمر کے جتنے بھی ٹرمینل ہیں تو ان سب کے ساتھ ہم نے LED لائٹ کو کنیکٹ کر دیا ہے تو اس طریقے سے ہم اس ٹائمر رلے کے کنیکشن کریں گے ٹائمر رلے میں آٹھ نمبر اور ایک نمبر ٹرمینل یہ اس میں کامن ٹرمینل ہوتے ہیں یعنی کہ ڈبل کونٹیکٹ اس میں یوز کیے ہوتے ہیں جس طریقے سے آٹھ نمبر ٹرمینل پانچ نمبر اور چھے نمبر کے ساتھ کام کرے گا اسی طریقے سے ایک نمبر ٹرمینل چار نمبر اور تین نمبر کے ساتھ کام کرے گا یعنی کہ یہ دونوں ٹرمینل سیم طریقے سے ہی ورک کریں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائمر کس طرح ورک کرے گا جب ہم اس کو سپلائی دیں گے تو کس طریقے سے یہ اپنے کونٹیکٹ کو چینج کرے گا تو سب سے پہلے جب ہم ٹو پول کے اس بریکر کو آن کریں گے تو فیس سپلائی جو ہے وہ سیلیکٹر سوچ کے انپوٹ سائیڈ پر پہن جائے گی تو اس کے بعد جب ہم اس سیلیکٹر سوچ کو آن کریں گے تو فیس سپلائی ٹائمر کے ساتھ نمبر ٹرمینل تک پہن جائے گی اور ٹائمر کو آن کروا دے گی اور اس کے ساتھ یہاں سے ہی فیس سپلائی آٹھ نمبر اور ایک نمبر کامن ٹرمینل تک بھی پہن جائے گی تو جب ٹائمر آن ہو جائے گا اور فیس سپلائی اس کے کامن ٹرمینل تک بھی پہن جائے گی تو چار نمبر اور پانچ نمبر ٹرمینل جو دونوں کامن ٹرمینل کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں تو یہاں سے فیس سپلائی دونوں گرین لائٹ تک پہن جائے گی اور دونوں گرین لائٹ کو آن کروا دے گی یہ دونوں گرین لائٹ تب تک آن رہیں گی جب تک ٹائمر کو جو ٹائم دیا گیا ہوگا وہ ٹائم پورا نہیں ہو جاتا مثال کے طور پر اگر ہم نے اس ٹائمر پر چار سیکنڈ ٹائم سیٹ کیا ہے تو چار سیکنڈ کے پورا ہونے کے بعد ٹائمر اپنے کانٹیکٹ کو چینج کر دے گا یعنی کہ جو نارملی اوپن کانٹیکٹ تھے وہ کلوز ہو جائیں گے اور جو کلوز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے تو اس طریقے سے یہ چار نمبر اور پانچ نمبر سے سپلائی کو کٹ آف کر دے گا اور تین نمبر اور چھے نمبر سے سپلائی کو آن کروا دے گا تو اس طرح یہ دونوں گرین لائٹس آف ہو جائیں گی اور ریڈ لائٹ آن ہو جائیں گی یعنی کہ ٹائمر اپنا ٹائم پورا ہونے کے بعد خود بخود ہی اپنے کانٹیکٹ کو چینج کر دے گا تو اس طریقے سے ہم ٹائمر لے کے کسی بھی ٹرمینل کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے یعنی کہ اگر ہم آٹھ نمبر کامن ٹرمینل پر سپلائی دیں گے تو یہ پانچ نمبر اور شے نمبر سے سپلائی کو آؤٹ کرے گا اور اگر ہم ایک نمبر کامن ٹرمینل پر سپلائی دیں گے تو تین نمبر اور چار نمبر سے فیش سپلائی کو آؤٹ کرے گا اور اگر ہم ان دونوں کامن ٹرمینل پر سپلائی دیں گے جس طرح ہم نے سرکٹ میں اس کو استعمال کیا ہے تو یہ اپنے چاروں ٹرمینل سے سپلائی کو آؤٹ کرے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹائمر لے کے کنیکشن اور اس کی وارکنگ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں